ہلو فرنز ہلکم بیک ٹو مائی چینل میں نمیز آنکور مہندرتا دوسروں میں ہم بات کریں گے اینیمل کی ڈے یلیون کی باکس آئیز کلیکشن پریڈکشن کی ڈے یلیون یعنی کی سیکنڈ منڈے کے اوپر کتنا لے کر آ سکتی ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو دھیان سے سننا اینیمل ڈے ٹین کے بعد 388.37 کروڑ کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں صرف ہندی کے اندر 388 کروڑ اور جوان کا اگر تم ڈے ٹین کے بعد کلیکشن دیکھو تو وہ تھا 396 کروڑ مطلب صرف جوان آٹھ کروڑ آگے ہے اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اینیمل سیدھا پیچھا کر رہی ہے جوان کا بٹ یہ بات اب سنو تم میں یہاں پر ٹویسٹ آتا ہے جوان کا ڈے یلیون تھا سنڈے کیونکہ وہ تھسڈے کو ریلیز ہوئی تھی اور اس نے تکڑا کلیکشن کیا تھا اور سیدھا 430 کروڑ کے آس پاس پہنچ گیا تھا ڈے یلیون کے بعد بٹ وہ بھی ڈے یلیون میں 400 کروڑ کلپ میں پہنچ ہی تھی جوان اور اینیمل بھی ڈے یلیون میں ہندی کے اندر 400 کروڑ کلپ میں پہنچ سکتی ہے اگر 12 کروڑ کے آس پاس لے کر آتی ہے تو اس کو کوشن مارک ہے اس کے ساتھ اب آتے ہیں کہ بھائی اس کی اوکپینسی کیا چل رہی ہے ڈے یلیون کی یعنی کہ سنڈے کی سیکنڈ منڈے کی وہ بتاؤں آپ کو سب سے پہلے بات کریں ممبائی کی تو ٹوانٹی ون پرسنٹ ڈے یلی انسیر ٹوانٹی تری پونے ٹوانٹی سکس بینگلور 14 ہیدراباد 17.50 کولکتہ 11.50 احمد آباد 15 چننائی 19.50 بھائی سورت 11.50 جیپور 24.50 ساڑھے چھے بجے تک یہ فلم جو ہے ساڑھے چھے کروڑ روپے کما چکی ہے 6.30 تک 6.50 کروڑ کما چکی ہے اور اس کی اگر میں اوورال اکپینسی کی بات کرتا ہوں تو بھائی مورننگ 15.36 اور آفران 22.68 اور ایونی کی اکپینسی بھی اچھی خاصی جا رہی ہے اور نائٹ کے شوز کی ٹکٹس بکنا ابھی سے چالو ہو گئی ہیں کیونکہ ابھی میں نے چیک کیا تو چودہ ہزار پرتی گھنٹہ ٹکٹ بک رہی ہیں اس سے کیا ساویت ہوتا ہے کہ نائٹ کو لوگ جائیں گے میں ابھی بیٹھ کر منڈے کو بیٹھ کر آپ کو آنے والے سیڈڈے سنڈے کی پریڈکشن دے سکتا ہوں کہ وہ ان سیڈڈے سنڈے میں تھرڈ سیڈڈے سنڈے کے اندر اینیمل پندرہ پندرہ کروڑ پلس لے کر آئے گی گارنٹی ہے لکھ لو اوپر جائے گا ہی جائے گا ابھی اس فلم کا خومار ختم نہیں ہونا ہے تو میری پریڈکشن ہے ڈے 11 کی فور اینیمل 9-11 کروڑ ایزلی لے کر آئے گی 9 سے 11 کروڑ رپے بہت پیار سے لے کر آ رہی ہے اگر یہ ڈبل ڈیجٹ میں دو تین دن چلتی رہی نا پھر کیا ہے سیڈے سنڈے آئے گا پھر کھاڑ کر نکل جائے گی اس فلم کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہندی میں پانس سو کروڑ کلب میں پہنچنا اور کچھ لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ بھائی انکور بھائی اینیمل کلیکشن فیک ہے پردہ فاش کرو پردہ فاش کرو میں کوئی سی اے نہیں ہوں جو پردہ فاش کرو یا آڈیٹر نہیں ہوں میرے حساب سے ساری جینیون کلیکشن ہے میں کسی فلم کو نیچے نہیں گراتا ہوں کلیکشن کے معاملے میں جو ہے سچ ہے اور یہی کلیکشن ایک دم ریال ہے ریال جیسے جوان کی تھی جیسے پتان کی تھی جیسے ٹائگر تھری کی تھی اور جیسے گدر ٹو کی تھی اور جیسے لیو کی تھی میرے لیے یہ بھی کلیکشن ایک دم صحیح ہے جو میں صحیح بولتا ہوں باقی وڈیو میں اتنا ہی شکریہ بہترین